سو سری پرتاب سنگھ بازوہ بازوہ جی آپ کو اپنا پارٹی نے تیرہ منٹ کا ٹائم دیا تو قرپیہ نہیں میرا سامنے جو ہے اسی کرپیہ اس کو پالو کریے باقی سکرٹی سنگھ گویل جی ہے اکنیش پرساہ سنگھ ہے احمد پٹیز جو کم اگرہ نام آئی سنگھ ہے بہت مہربانی چیہمین سب سب سے پہلے میں اپنی پارٹی انڈین نیشنل کانگریس کی لیڈیشپ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے کسان کے بیٹے کو پنجاب سے موقع دیا ہے اندوستان اور وشیشت اور پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کی سر سرکار تمام عمر یہی بھول کرتی رہی دھول ان کے چہرے پہ تھی وہ آئینہ ہی ساف کرتی رہی تو یہ جو بل اب آیا ہے جو تومر صاحب لے کر آئے ہیں اور جو آپ پاس کروانا چاہتے ہیں یہ سارا کسان جگہ جتنا ہے اور وشیشت اور جو کسان پنجاب اور ہریانہ کے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسانوں کی آتما پر ایک بہت بڑا ایک اٹیک ہے سر جسم پر تو گاؤ ہو جائے ان کا وہ تو بھر جاتے ہیں مگر اگر آتما پر گاؤ ہو ان کو بھرنے میں بہت بکت لگتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بل آج لے کر آئے ہیں یہ کمپلیٹلی الکنسیوڈ ہیں الٹائمڈ ہیں اور کانگرس پارٹی ان کو سیدھے روپ سے ریجیکٹ کرتی ہے یہ جو ہیں یہ ہندوستان اور وشیشت اور پنجاب ہریانہ اور ویسٹن یوپی کے زمیداروں کے خلاف میں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسان کا بیٹا ہونے کے بیٹا کہ ہم یہ کسانوں کے ڈیتھ وارنس پر کسی حال میں سائن کرنے کو تیار دیں سر ایگری کلچر اور مارکٹ جو ہیں یہ سٹیٹ سبجکس ہیں شیڈیول ساتھ کے نیچے اور یہ پریزنٹ آرڈننس اور بلز جو ہیں یہ جو فیڈرل کوپریٹو ہمارا سپیرٹ ہے اس کے خلاف ہیں فردر ہم یہ بلکل نہیں چاہتے کہ اے پی ایم سی اور منموم سوٹ پرائیس جو ہے وہ ٹنکر کی جائے تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں سر ایک طرف مجھے حرانی ہوئی کہ اس وقت پر یہ بلز کو لانے کی ضرورت کیا تھا ایک لاکھ ہندوستانی آج روز کرونا سے جوج رہے ہیں چین ایک طرف بورڈر پر اٹس بریدنگ ڈاؤن یور نک حرانی کی بات ہے تیہتر سال جہاں یہ بلز کی ضرورت نہیں پڑی جب پارلمنٹ ان اپریشن نہیں تھا یہ بلکل لانے کی ضرورت کیا تھا اور تومر سا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ نے بہت دلیل اپیل دی ہم بہت آپ کی بھی قدر کرتے ہیں آپ نیک آدمی ہم پردان منتری جی بھی کی بہت عزت اور قدر کرتے ہیں پردان منتری جی نے ایک دفعہ بھی پارلمنٹ میں آ کر یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ جو کسانوں کے خجسے ہیں وہ میں دور کروں یہ آپ نے تب یہ سٹیٹمنٹ دی پردان منتری جی سے سٹیٹمنٹ ڈلائی جب آپ کے خود کے الائنس پارٹنر اور جو سب سے پرانے الائنس پارٹنر اکاری دل والے جو ایک کسانوں کی پارٹی کسی ٹائم تھی اب تو نہیں ہے جب انہوں نے باہر آ کر یہ بات کہی اور فلور آف دی ہاؤس لوگ سبا میں سکبیر سنگھ بادل نے کہا کہ تین مہینے سے ہم ان کی وقالت کرتے رہے اور یہ گورنمنٹ ہماری بات سننے کو تیار نہیں اور ہر بی بی صدار نہیں ہر سمرت کا اور بادل نے اسطیفہ دے دی آپ بتائیں کسان آپ کی بات کیسے مانگا ہم ماننے کو تو تیار ہی نہیں ہے اور جن کو آپ یہ فائدہ دینا چاہتے ہو بھائی وہ تو ہاتھ کھڑے کر کر آگے آگے آپ کے بھاگ رہے ہیں ہم نے یہ فائدہ نہیں لینا آپ دھکے سے کہہ رہے ہیں یہ آئیس کریم کھلانی ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ آئیس کریم کھلانے سے ہمارا گلہ خراب ہو جائے گا وہ یہ فائدہ لینا نہیں چاہتے ہیں پنجاب ہریانہ اور کہ باقی کسان آپ کہہ رہے ہیں ہم نے دھکے سے بائدہ دینا ہے بھاجوہ جی بھاجوہ جی کرپیاں ماسک پہن لے ماسک پہن لے آباز تھوڑی سر کسانوں کو ماسک پہن لے مانی چیرمن صاحب نے کہہ رکھا پلیز بلکل سب کے لیے اچھا چلو سر لچنا بیسٹا ٹائم یہ بھی میں کروں گا بات ایسے ہے کسانوں کے دلو دباغ میں یہ بات پکی پس چکی ہے ہندوستان کا کسان سر اب انپڑ نہیں رہا پڑا لکھا ہے اس کے بچے پڑے لکھے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو بل آیا ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے وجہ ایک ہی ہے دو ہزار پندرہ میں ان کے مکہ منطری تھے شانتہ کبار جی بی جے پی کے چیم منسٹر رہے ہیں ماشل پرویش کی نڈا صاحب کی سٹیٹ کی وہ جو کمیٹی بنی اس میں یہ بات کہی گئی کہ یہ جو فوڈ کارپریشن آف ہنڈیا ہے بہت بڑے گھاٹے میں جا رہا ہے اور اس کا کیا کیا جائے اس گھاٹے کو کیسے ہم پورا کریں اور تقریباً ہر سال 35 سے 40 ہزار کروڑ کا گھاٹہ ہے اور فوڈ کارپریشن بیسکلی بنی ہے سیٹ ٹیلر میڈ ہے چھپن سال سے پنجاب حریان اور ویسٹن یو پی کو منموم سپورٹ پرائیس دے کر ہندوستان کی سینٹرل پول میں چاول اور کنک لینے کے لیے یہ سارے ایک فوڈ کارپریشن آف شانتہ کمار جی کی انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو ایم ایس پی ہے منموم سپورٹ پرائیس یہ تو بس 6% کسان جو ہے اندوستان کا اس کو فائدہ بچاتی یہ بیسکلی پنجاب حریان اور ویسٹن یو پی کے کسانوں کو فائدہ بچاتی ہے آپ اس کو وائنڈ اپ کیجی اگر ایف سی آئی اب چار لاکھ کروڑ کا گھاٹہ ہے ایف سی آئی کا چالیس ہزار کا ہر سال کا گھاٹہ ہے تو یہ بیسک یہ ساری سٹیٹیجی جو اب اڈاپٹ ہوئی ہے اس کو جیسے مرجی آپ پیکیجنگ کر لیں سر پیکیجنگ میں آپ مہر سرکار مہر ہے اور میں یہ سمیتا ہوں کہ جو ان کا کومنیکیشن ہے جتنا بہترین کومنیکیشن اس گورنمنٹ کے ہے 73 سال میں کسی سرکار کا نہیں رہا برکہ اس کے علاوہ بھی کوئی کسان آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ستا پرکار سنگ باغل سب سے بڑے کسان لیڈر انہوں نے بھی وقالت کی صداروی ہر سمرت نے بھی وقالت کی تین مہینے بنا فیس لیے ہوئے سار سخبیر سنگھ بادل نے وقالت کی پھر کسان نہیں مانا نہ ماننے والا ہے کیونکہ کسان کو پتہ ہے بیسکلی یہ منموم سپورٹ پرائس ختم کرنے کا ایک منصوبہ ہے یہ آہستہ آہستہ سرکار باہر نکلے گی پھر امبانی ایڈانی اور بڑے کورپیٹ ہاؤسز اندر آئیں گے اور یہی حال امریکہ میں ہوا ہے آج تیس پرسن جہاں کونٹریکٹ کی بات کرتا ہوں تیس پرسن کسانوں کی زمین امریکہ میں یہ کورپیٹ ہاؤسز لے گئے ہیں جس دن ہم نے لوگ کر دیا پنجاب ہریانہ اور باقی میں یہ آرڈی ہے ڈانی سو اکر جگہ لے کر اپنے سائلوز موگا میں آگیا ہے جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کسی دن آئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی ٹریڈنگ ہاؤس تھا پہلے وہاں آئی اور پھر ہندوستان پر قابض ہوئی ایسے ہی گوہ میں یہ پورچگیز آئے ٹریڈنگ کرنے کے لیے بعد گوہ پر قبضہ کر لیا ایسے ہی ڈچ کالنیز ایسے ہی فرنچ کالنیز ایسے ہی جرمن کالنیز ورلڈ آور ٹریڈنگ کے حساب سے نکلی ایسی ہی پیکٹنگ کی کہ ہم کے سر سر جس کو آپ فائدہ پچانا چاہتے ہیں وہ تو ہاتھ جوڑ رہے سڑکوں پر نکلا ہوا ہے لخوں کی تدات میں اور میں توبر صاحب کو پوچھنا چاہتا ہوں تومر صاحب آپ نے سٹیک ہولڈر دو سو پنتالیس کسان چاہتے بندیہ ہندوستان کی کبھی ان سے بات کی آپ نے بات کی بس اپنے الائنس پارٹنر سے اور آپ کے الائنس پارٹنر کیسے ہیں وہ تو جب موقع آیا آپ کی مدد کرنے گا بھاگ گیا ہے بوری بسترہ اٹھا کر تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ سارے تیہتر سال ویٹ کرتے رہے اگر آپ نے کہیں کانٹریکٹ بیسز پر کرنا ہے تو پنجاب ہریانہ تو نہیں چاہتے آپ کرپا کیجئے پہلے آپ کا خود کا صوبہ ہے گجرات وہاں سے یہ شروع کروا کر دیکھ لیجئے پانچ سال ویٹ کرتے ہیں اگر وہاں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ کارپیٹ ورلڈ کامیاب ہوتا ہے وہاں کی یہ روپ ریکھا بدل دیتے ہیں تو آپ کرپا کرکر وہاں لے جائیے اور پھر سارا دیش بھی اس کو ڈاپٹ کر لے گا سر چار ہزار کلوڑ روپیہ ہمیں سیس ملتا ہے اس کا جو ہم کنک اور رائس دیتے ہیں سینٹرل پول میں آپ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پرائیوٹ منڈیاں والے آئیں گے اور سیس اٹھا دیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کہ تومر صاحب جب مودی صاحب چیم منسٹر تھے گجرات کے کہ آپ رائیوٹی گجرات والے اون جی سی سے لیتے ہو کہ نہیں آپ جو تیل وہاں گجرات میں ملتے ہیں اس کی آپ رائیوٹی لیتے ہیں اتریپورا والے لیتے ہیں اسیم والے لیتے ہیں رائیوٹی اور پنجاب جو اپنا پانی ایک سطلش دریہ ہر سال سر ہم یہ جو چاول ہندوستان کے لیے اگاتے ہیں اور باہر بھیتے ہیں ایک سطلش دریہ ہر سال پنجاب اپنا تو بھاگ کرتا ہے کیا پانی کی قیمت نہیں ہے آتے ٹائم میں پانی کے بینا گزارہ نہیں تیل کے بینا تو گزارہ ہوسے آتی جنگ جو ہوں گی بڑی بہا جنگ وہ پانی پر ہوگی تیل پر نہیں ہوں گی تو یہ ہماری گزارش ہے ہمیں ماریے مت اور صرف پنجاب سارے کسارا پندرہ لاکھ پنجاب کا کسان پندرہ لاکھ ہمارا کھیت مزدور بتیز ہزار ہمارا جو کمیشن ایجنٹ ہے چار لاکھ ہماری لیبرہ بندیوں میں کام کرتی ایک لاکھ ہمارے ٹرک یونل والے ہیں ہم پنجاب اور ہریانہ کی تو کمپلیٹ ساری ایکانومی جو ہے سر وہ تو بیش تھی اسی سیس پر ہے چار ہزار کلوڑ سے سر پچتر ہزار کلومیٹر جو ہماری سرکے ہیں اس کو بلیک ٹاپ کرتے ہیں ہر چھ سال کے بعد ساری نئی منڈیاں وہاں سے بناتے ہیں ساری پرانی بندیوں کی دیکھر ایک وہاں سے کرتے ہیں ہمارے گاؤں کا جتنا بھی پنجاب کی پروگریس ہوئی ہے یہ رورل ڈیویلمنٹ فنڈ سے ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کارپیٹ ہاؤس آئیں گے آپ کو فیس نہیں دیں گے وہ بھائی ہمیں فیس نہیں دیں گے ساڑھے چھ ہزار کروڑ رپے یا سر ہم ہر سال کسانوں کو سبسیڈی دیتے ہیں بجلی پر پانی ہمارا جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں پیسہ ہم کیا بات ہم کوئی فری پر لگے یہ کوئی دھرمسالہ تو ہے نہیں پنجاب کی دھرتی ہم نے پانی اپنا ختم کر لیا میں بتانا چاہتا ہوں سار ایک منٹ انتظار کیجئے ہمارے توٹل جو پنجاب کے گلوکس ہیں سر ایک سر ہمارے سر پنجاب میں تقریبا ایک سو چونتیس بلوک ہے پانی ایک سو پانچ میں جو میٹھا پانی تا پنجاب کا سب سے بہترین پانی دیش میں تھا ایک سو پانچ بلیکش ہو گیا اور میں سارے ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں دیش کو کتنی بڑی قیمت بنجاب کا کسان نے دی ہے کہ جو ہم کارٹن کا کروپ لگاتے ہیں مالوہ میں جہاں سے بادل صاحب آتے ہیں وہاں پندرہ سپری ہوتی ہیں کارٹن کروپ میں اور ایک بٹھنڈا سے بی بی ہر سمرت کور کی کانسوینسی سے ٹرین چلتی ہے بیکہ نیر کو تین سو چھبیس کلومیٹر اس ٹرین کا نام ہے کینسل ایکسپریس وہ جو پیسٹیسائیڈ ہم استعمال کرتے ہیں ہماری ہیلتھ گئی سر ہمارا پانی گیا ہماری سوئل کا ٹیکشن ختم ہو گیا اور آپ کہتے ہو کہ ہم نے یہ پرائیوٹ ادارے لے آنے وہ آپ کو سیسنی دیں گے پنجاب گورنمنٹ جائے گی کہاں اور میں یہ بات ہاں اس کو بتانا چاہتا ہوں سر جب دیش کی ازادی ہونے والی تھی انگریزوں کی کوشش تھی کہ سکھ جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ اس مسلم سٹیٹ کے ساتھ چلے جائیں ماسٹر تارہ سنگھ نے پندہ جوال نے نیرو جی کی ایشورنس پر کہ ہم آپ کا ریلیجیس ہم آپ کا ایکنومک انٹرسٹ ہم آپ کا پولیٹیکل انٹرسٹ اور یہ سارا کچھ ہم سیف رکھے ہیں ہم نے ہندوستان میں ہے ہم نے سبی کچھ زمینیں بیچ کر میں ایک ونیٹ ڈیپٹی چیئرمن صاحب جو پنجاب ہے وہاں جو آج پاکستان کا پنجاب ہے وہاں چودہ پرسنٹ سکھوں کی پوپلیشن تھی چوتالیس پرسنٹ ہماری سمینیں تھی عباد سمینیں چھوڑ کر ہم بے عباد سمینوں میں اس پنجابی اس پنجاب میں ہے اب ان کو بات کیا پھر ہمیں پر بات کرنے پر تلے ہوئے ہو ایک لاکھ پچاس ہزار بچہ پنجاب کا ہر سال کوئی کینیڈا کوئی امریکہ کوئی یورپن یونین کو اسٹریلیا کوئی نیوزی لینڈ میں جا رہا ہے اور ہماری ایک بنجابی یونیورسٹی نے میڈم ایک سٹیڈی کروائی پچیس ہزار کروڑ پچھلے سال ہندوستان کا جو پیسہ ہے پنجاب کا سبیلے بیجھ کر ہمارے لوگ جو ہیں بھارلے بلکوں میں جا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں دوسری دفعہ پنجاب کا کسان اور ہمارے جتنے بچے ہیں یہ ہندوستان چھوڑ کر آپ بھارلے بلکوں میں چلے جائے آپ پیدا کرنے چاہتے ہو یہ بالکل نہیں ہوگا میں گزارش کروں گا تو عمر صاحب اس کو بل کو آپ جانے دیجئے آپ کے تو خود جو جاگران منچ ہے آر ایس ایس کا وہ آپ کو سموٹ نہیں کرنا آپ کے خود کے مانی بادوازی آپ کا سمیہ ختم ہوگیا آپ کا سمیہ ختم ہوگیا آپ کا سمیہ ختم ہوگیا ہمارے جن پرسٹر نے کھل چیتھی لکھی آئیے انہوں نے چچنگی پردان مندر کی اور ریزولیوشن موو کیا سٹیٹ اسیمبلی نے آل پارٹی آل پارٹی ریزولیوشن موو ہوا یہ کسانوں کسانوں کے خلاف یہ جترہ بڑا مانی بادوازی اب میں دوسرے سپیکر کو بلا رہا بانی سری بھوپیندر یاد ہو جی بانی بھوپیندر